بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے رسول علیہ السلام کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ سے جڑی ہوئی ہر چیز میں اللہ اسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سے چھوٹی چیز پر دنیا کی ساری نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ بڑی سے بڑی آج کی دوا بھی وہ اثر نہیں دیے کھا سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک دکھاتا اور صحابہ کو شفا نصیب ہو جاتی ایک واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہیں جا رہے تھے جاتے ہوئے راستے میں ان کا پیر سامپ کے ایک زہریلے انڈے پر پڑتا ہے اور وہ انڈا پیس کر وہاں دب جاتا ہے لیکن اس زہر کا اثر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر پڑتا ہے آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں اور بینہ یہ ختم ہونے لگتی ہے روشنی ختم ہونے لگتی ہے ان کے والد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر قصہ سناتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے آپ دعا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک نکالتے ہیں اور حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں لگا جاتے ہیں آپ علیہ السلام کے تھوک کی اور لعاب مبارک کی یہ برکت تھی کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل جو ابھی تک جا رہی تھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لعاب مبارک اپنا لعاب مبارک لگانے کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور سب کچھ انہیں دکھنے لگتا ہے یہاں تک بتایا گیا ہے روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی عمر اسی سال سے بھی زیادہ اسی سال کی عمر ہو گئی تھی اسی سال کی عمر میں وہ دھاگے کو سوئی میں پر ہوتے تھے دھاگے کو سوئی میں پر ہونے کے لیے بہت گہری آنکھ کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی برکت سے اسی سال کی عمر میں بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے آنکھیں تیز تھی روشن تھے سبحان اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جڑنا چاہیے آپ کے بابرکتوں کو سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں جاننا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ